اسلام علیکم میرا نام اینام اللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج ہم دو فنکشن جو ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایکسل میں ٹھیک ہے ایک فنکشن ہے انٹ اور دوسرا فنکشن ہے اور ٹھیک ہے یہ فنکشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے لیکن یہ لوجیکل فنکشن ہے لوجیکل فنکشن سے کیا مراد ہے لوجیکل فنکشن سے مراد یہ ہے کہ یہ آپ کو ریزرٹ جو ہے وہ true یا false میں جو ہے وہ دے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں نے کچھ items لکھے ہیں item to test ٹھیک ہے figure لکھے ہیں اور یہ میں جو ہے یہاں پہ end اور یہ دو فنکشن یہاں پہ use کروں گا ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو end اور فنکشن ہے ٹھیک ہے اس سے آپ سوال کریں گے یہ آپ کو اسی سب سے جو ہے وہ جواب دے گا ٹھیک ہے اب سوال کیا ہو سکتے سوال آپ کہاں سے لیں گے یہ جو ڈیٹا ہے نا مارے پاس اس کے حساب سے ہم اس سے سوال پوچھیں گے اور یہ ہمیں true اور فنکشن میں جو ہے آنسر دے گا پروائیٹ کرے گا ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم لکھیں گے is equal to end اب یہ دیکھیں لوجیکل ون اب آپ اس سے لوجیکل ون مطلب پہلا سوال پوچھیں آپ اس سے تقریباً دو سو یا تین سو سوالات جو ہے ایکسل میں پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب لوجیکل ون دیکھیں پہلا سوال ہمارا کیا ہو سکتا ہے پہلا سوال ہم بولیں گے کہ یہ سیل جو اے فور سیل ہے کیا یہ بڑا ہے تین سو سے تو یہ ہم انٹرپریس کریں گے تو یہ فالز آجائے گا کیوں کیونکہ بڑا نہیں ہے ظاہر بات ہے ٹھیک ہے اس پہ ڈبل کلک کروں گا اب میں دوسرا سوال یہاں پہ لکھوں گا کومہ پریس کریں کومہ پریس کروں گا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ جو سیل ہے جو بی فور کے نام سے جو سیل ہے ٹھیک ہے بی فور کیا یہ سیل برابر ہے سوالی بڑا ہے اور برابر ہے ساتھ سو کے اب انٹرپریس کروں گا یہ دیکھیں یہ بھی فالز آگیا کیوں کیونکہ میں نے جو ڈیٹا لکھا ہوا ہے وہ تقریباً فالز یہ ہے ٹھیک ہے فالز سے کیا ہوں اور الفاظ سے مرادی ہے کہ یہ دو سو یہ جگہ اے فور جو ہے یہ تین سو سے چھوٹا ہے میں نے لکھا ہوا ہے اے فور کیا بڑا ہے تین سو سے چھوٹا ہے تو فوز میں آگیا ٹھیک ہے دوسرا میں نے سوال لکھا ہوا ہے کہ بی فور ساتھ سو کے برابر ہے یا ساتھ سو سے بڑا ہے اب ساتھ سو سے بڑا تو ہے یہ لیکن برابر نہیں ہے ساتھ سو کے تو یہ اگر میں یہاں سے اس کو ہٹا دوں اسی کو ہٹا دوں اور انٹرپیس کر دوں تو اب بھی فال آگیا کیوں فالز اس لیے آگیا کیونکہ انڈ فنکشن کا یہ رول ہے کہ اگر آپ کے تمام سوال ٹھو ہیں تو یہاں پہ آنسر ٹھو آئے گا اگر اس میں سے ایک بھی سوال فالز ہے مطلب غلط ہے تو یہاں پہ جواب جو ہے وہ فال آئے گا ٹھیک ہے فالز آئے گا اب میں یہاں پہ کر دوں گے اس کو میں یہاں پہ لکھ دیا کہ اے فال چھوٹا ہے تین سو سے اور باقی میں نے جو لکھا ہے کہ بی فال بڑا ہے ساتھ سو سے سو میں انٹرپیس کر دوں گا تو یہ دونوں گا ٹھیک ہے تو اس کو میں یہاں پہ ٹریک کر دوں گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اب یہ فنکشن یہاں پہ ٹرہ گیا لیکن یہاں پہ فالز آ گیا سب جگہوں پہ کیوں 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 تو اب اگر میں اس پہ ڈبل کلک کروں فنکشن پہ یا آپ یہاں سے دیکھ بھی سکتے فارمولا بار میں اب یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے لکھا ہے کہ اے فائف اب یہ اے فائف پہ آ گیا ٹھیک ہے اے فائف تین سو سے چھوٹا ہے تو نہیں ظاہر بات ہے تین سو سے بڑا ہے یہ بھی سات سو سے بڑا ہے ٹھیک ہے لیکن ایک سوال اس میں غلط ہے تو یہ فالز آ گیا ٹھیک ہے اگر میں یہاں پہ فرض کریں یہاں پہ اس کو میں سب کر دوں گا اور انٹرپیس کر دوں گا ٹھیک ہے اور یہ جو ہے نہیں ہے اب یہ کیا لکھا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اب یہاں پہ میں لکھوں گا آٹھ سو یا ہزار کر دوں گا ٹھیک ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ انٹ فنکشن ٹھیک ہے اچھا جی اب ہم یوز کریں گے اور اور فنکشن بھی بلکل اسی طرح ہے آپ اس سے کوئشن جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں تقریبا تین سو دو سو تک سوال جو ہے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم یہاں پہ لکھوں گا اس ایکول دو اور اب یہ دیکھیں کہ لوجیکل وان سوال پہلے کیا ہے آپ کا ساتھ تو میں یہ لکھوں گا کہ کیا یہ بڑا ہے یا بڑا ہے تین سو سے پھر کوما اب یہ لکھ دوں گا کیا یہ آٹھ سو جو ہے یہ چھوٹا ہے آہ 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 یہاں پہ ہمارے پاس کچھ میں نے یہاں پہ کچھ ڈیٹا لکھا ہوا ہے اور کرائٹیریہ اس کا جو ہے وہ یہ ہے کرائٹیریہ یہ لکھا ہوا ہے میں نے کہ experience جو ہے وہ 5 سال ہو performance جو ہے 75 پلس ہو 75 پلس ہو اور sale department ہو ٹھیک ہے تو اس کو ہماری company کی طرف سے جو ہے وہ بونس میں لے گا تو یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا اس کی لئے function use کریں گے end ٹھیک ہے تم یہاں پہ لکھیں گے is equal to end اب یہ دیکھیں کہ سوال پہلا نمبر سوال کیا ہے پہلا نمبر سوال ہمارے پاس یہاں میں موجود ہے کہ experience 5 ہو یا 5 سے زیادہ ہو ٹھیک ہے تو ہم سب سے پہلے experience select کرنے کے یہ والا set ٹھیک ہے b12 b12 ہم نے select کر دیا کیا ہے function اب یہ بڑا ہو اور برابر ہو کس کے 5 کے 5 اس کے ٹھیک ہے تو یہ پہلے پہلے سوال لکھ دیا ٹھیک ہے اب دوسرا سوال کیا ہے دوسرا سوال ہے کہ percentage جو performance ہو وہ 75 پلس ہو ٹھیک ہے تو دوسرا سوال ہم یہ select کرنے کے performance یہ کیا ہے یہ بڑا ہو 75 پلس سے ٹھیک ہے بڑا ہو 75 سے ٹھیک ہے تو یہ دوسرا function ہم نے لکھ دیا اب تیسرا سوال کیا ہے یہ دو سوال ہو گئے ایک logical 1 یہ ہو گیا logical 2 یہ ہو گیا ٹھیک ہے اب تیسرا سوال کیا ہے تیسرا سوال department ہمارے پاس کون department ہمارے پاس جو ہے وہ sale کی ہو ٹھیک ہے تو ہم یہ department select کرنے گا اور لکھ دیں گے اس کو do double quotation میں sales ٹھیک ہے اور double quotation بن کر لیں گے تو یہ دیکھیں تین سوال میں نے یہاں پہ جو ہے وہ لکھتی ہے ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ interface کر دوں گا تو یہ دیکھیں اب یہ جو deserve کرتا ہے اس کی experience جو ہے وہ پانچ سال سے بہت زیادہ ہے performance بھی جو ہے اس کی زیادہ ہے اور sale department میں تو یہ deserve کرتا ہے بونس ٹھیک ہے تو یہ function میں میں یہاں پہ drag کر دوں گا اب یہ دیکھیں اب یہ فوز فوز ہمارے پاس جو total ہے وہ ایک دو تین مندے ہیں جو deserve کرتے ہیں بونس ٹھیک ہے یہ دیکھیں تین مندے ٹھیک ہے اب یہ تین مندے جو باقی ہیں وہ اب جیسے یہ دیکھیں اس کی performing جو ہے sale department ہے لیکن performance بھی جو ہے وہ 75 سے اوپر ہے لیکن اس کا experience جو ہے وہ کم ہے تو اس ویسے انہوں نے فالس شو کیا ہے ٹھیک ہے دیسرا یہ sale چیک کریں یہ تو true ہے یہ والی چیک کریں یہ بھی true ہے تو باقی سب true ہیں ایک جو ہے اس میں فالس ہیں ٹھیک ہے sale department کی بات کروں تو اس اس طرح جو ہے آپ ان کا فنکشن ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کو یہاں پہ میں ایک if کا فنکشن بھی جو ہے وہ use کنے جا رہا ہوں یہاں پہ اب یہ دیکھیں true force یہاں پہ لیکن بوس کہہ رہے کہ بھائی مجھے true force کی سمجھ نہیں ہے مجھے آپ یہاں پہ simple word میں بتاؤ کہ بھائی اس کو bonus ملے گا اس کو نہیں ملے گا ٹھیک ہے تو اس کے لئے کیا کریں گے اس کے لئے ہم ایک if کا فنکشن use کریں گے end کے والے فنکشن کے ساتھ تو سب سے پہلے دیکھیں یہاں پہ آگا ہے logical first اب یہاں پہ کچھ سوال جو ہے وہ پوچھنا چاہتے ہوتا ہم بولیں گے ہم یہاں پہ end کا فنکشن use کرنا چاہتے ہیں if کے حضار پھر tap کا وٹن پرس کریں گے اب یہ دیکھیں bracket ہمارے پاس دو آگا ہے ایک end کا bracket ایک if کا bracket بھائی فرمولا بلکل سیم ہوگا بھائی آپ experience ہمیں کتنا چاہیئے greater than 5 of چاہیئے coma دوسرا سوال کیا تھا performance ہمیں کتنی چاہیئے performance ہمیں چاہیئے greater than 75 پلس ٹھیک ہے اب تیسرا سوال کیا ہے تیسرا سوال کیا ہے سیل ہمیں کونسی چاہیئے سیل ہمیں چاہیئے department کونسی چاہیئے department ہمیں سیل کی چاہیئے department کا سیل select کرنے کے بعد ہم دیکھیں is equal to double quotation میں سیل ٹھیک ہے double quotation بند کر دیں گے اب یہاں پہ ہم end والا جو bracket ہے یہ بند کر دیں گے تو یہ دیکھیں یہ والا بریکٹ بند ہو گیا لیکن if والا بریکٹ ابھی تک بند نہیں ہوا ٹھیک ہے تو اس کے لئے کیا کریں گے ہم کاما پرس کریں گے اور یہاں پہ ہم لکھ دیں گے bonus کے لئے لکھ دیں گے کہ bonus double quotation میں لکھ دیں گے bonus یا achieve لکھ دیں گے جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں bonus ٹھیک ہے bonus to avail کر دیں گے اور اور جہاں پہ نہیں ہوں اب یہ فرض کریں میں یہاں پہ interface کر دوں گا تو یہ دیکھیں bonus avail آ گیا اب اگر میں اس کو drag کر دوں تو یہ دیکھیں false اب false اٹھا دوں گا اب یہاں پہ پہ کاما پیس کر دوں گا اور یہاں پہ لکھ دوں گا وہاں پہ میں نے لکھ دیا bonus avail یہاں پہ لکھ دوں گا in a not applicable ٹھیک ہے اور interface کر دوں گا تو یہ دیکھیں اب اگر اس کو میں drag کر دوں تو یہاں پہ اینے آ جائے تو اس طرح آپ اس کو use کر سکتے ہیں f کے ساتھ ٹھیک ہے امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ ویڈیو سیکھا ہوگا اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن پہ کلک کیجئے گا تاکہ ہر ایک ویڈیو آپ کو ملے ٹھیک ہے اور آپ نے بہت بہت خیال لگی گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ